اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا لیکسر 24 ہے آج کی لیکسر میں میں آپ کو جودہ سوئنگ کی اگزامپل دکھاؤں گا ناس ہینڈر پہ جو کہ ایک انگلیسیز ہے تو اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جودہ سوئنگ کی ایک سیمپل سی انٹرڈیکشن دی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں اور اگر آپ میری یوٹیوب چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میک شر آپ اسے سبسکرائب کرنے ہیں اور اگر آپ فورکس میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیلسٹ میں نے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے اتنے سارے لیکچرز ہارے دی اپلوڈ کر دیئے ہوئے بہت سیمپل ہے شارٹ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے ایزی ہیں تو آپ جا کے اس کو دیکھ لیں تو آج ہمارا لیکچر 24 ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا اپنے انڈ تک دیکھنا ہے اور اسے سکپ نہیں کرنا تو جوڑا سونگ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ نے فورکس کے لیے 12 اے ایم جو نیو یورک کا میڈ نائٹ ٹائم ہے یہ جو آپ کا ٹائم فریم ہے یوٹی سی مائنس فور نیو یورک اس پہ آپ نے ٹائم کو رکھنا ہے اور آپ نے ایسے مارک اوٹ کر لینا ہے فورکس میں 12 اے ایم اینڈ 8.30 اے ایم کس میں فورکس میں لیکن انڈیس میں 9.30 اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی فورکس میں انٹری ہے وہ 8.30 کے بعد ہو سکتے لیکن جو انڈیس میں وہ انٹری 9.30 کے بعد لیں لیکن جو جوڑا سونگ جو بنتی ہے وہ آپ کی 9.30 سے پہلے ہو سکتی ہے مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بتا دوں کہ جو جوڑا سونگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آج کے دن مارکٹ نے نیچے گرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے آپ کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے یہ آپ کا فرض کریں ٹائم فریم ہے جوڑا سونگ کا اور اگر آج مارکٹ نے گرنا ہے تو مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ ایک فیک موو آپ کو دے گی ٹھیک ہے نیچے کی طرف پھر اوپر کی طرف جا کے لیکوڈیٹی لے کے آپ کا جو مارکٹ سکر شفٹ کرے گی یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گا اور آپ یہاں پہ ٹریڈ لیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے جوڑا سونگ بسیکلی بولتے ہیں ایک فیک موو کو ٹھیک ہے تو اس فیک موو کو جو ہے ہم نے وائٹ کر کے اپنے ریال موو کو کیچ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈیلی باعث جو ہوگی اس کی بہت ضرور پڑے گی میں نے اس پہ ویڈیو بنا دیو یہ آپ دیکھ سکتے وہ ڈیلی باعث کیا ہوتی ہے ڈیلی باعث کی آپ کو اس پہ بہت ضرور پڑے گی ڈیلی باعث میں آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا کہ ہم نے مارک آؤٹ کر لینا ہے ٹویل وی ایم نیو یورک کا میڈ نائٹ جب رات کو مارکٹ اوپن ہوتی ہے وہ ٹائم اور اس کے بعد نائن تھٹی تو یہ جو پیچ میں ٹائم فریم ہے اس کے اندر ہم نے کوئی ٹریڈنگ نہیں لینی اگر ہم جوڑا سونگ کے ٹریڈر ہیں تو ہم نے جو ٹریڈ لینی ہے اگر ہم انڈیسیز کر رہے ہیں تو وہ ہم نائن تھٹی کے بعد لیں گے لیکن اگر ہم فورکس میں کر رہے ہیں تو وہ ہم ایٹ تھٹی کے بعد ٹریڈ کو ایکزیکیوٹ کریں گے اب بات یہ ہے کہ جو لیکوڈیٹی پرج ہوتی ہے جو لیکوڈیٹی ٹیکن ہوتی ہے وہ ہماری نائن تھٹی سے پہلے ہو سکتی ہے اور نائن تھٹی کے بعد جو ہمیں جو ہے مارکٹ اپنی ڈائریکشن کی طرف مو ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کیا میں یہاں پہ دو انڈیکیٹر یوز کرتا ہوں جو انڈیسیز کے لیے لیکس الگو کا سیشن انڈیکیٹر ہے اور ایف ایکس این کا اسی انڈ سیشن رینج جو ہے وہ میں یوز کرتا ہوں اپنے فورکس اور گولڈ کے لیے لیکن وہ یہاں پہ اس پہ صحیح یوز نہیں ہوتا ٹائمنگی ویسے تو آپ یہ والا یوز کر کے کنفیوز مت ہوئیے گا ٹھیک ہے میں ابھی ہٹا دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھا سکو اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے یہ بہت ریسنٹ پرائیز ایکشن ہے مارکٹ ابھی چل رہی ہے آج جمعہ کا دن ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اسے پچھلے دن کا میں آپ کو پرائیز ایکشن بتاتا ہوں تو یہ ہم نے مارکٹ کر دیا ٹویل ویم اور یہ ہمارا تھا 9.30 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے جو ڈے کی لیکوڈیٹی ہے اگر مارکٹ نیچے گرے گی تو یہ ہے ایسی بات ہے میں یہاں پہ اس کو سیمپل کر دیتا ہوں یہاں پہ جائے گی اوکے یہ ہماری لیکوڈیٹی ہے ٹھیک ہے مارکٹ جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے اوورال ہمارا ٹرینڈ کیا بیریش ہے اب دیکھ رہے ہو تو مارکٹ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جب بھی یہ ہمارے سامنے مارکٹ اوپن ہوئی مینوپلیٹ ہوئی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ٹھیک ہے آئی سیٹی کا پاور آف تھری اکیملیشن مینوپلیشن ڈسٹریبیشن بھی آگیا ملٹیپل کی انفلنسز کو لے کے ساتھ میں چلیں گے تو آپ کے لئے چیزیں سان ہو جائیں گی تو یہاں پہ جا کر جب آپ کا 9.30 ہوا تو 9.30 میں آپ نے دیکھا کہ مارکٹ نے آپ کو ایک ہیوج ریکشن 5 منٹ کی کینڈل نیچے کی طرف دے دی کیونکہ 9.30 کے ٹائم جو نیو یورک کا ٹائم ہے اس میں سٹاک ایکسٹینج اوپن ہوتی اور یہ ناس انڈر سٹاک ایکسٹینج ایک انڈیسیز ہے اور اس میں آپ کو یہاں پہ ریکشن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ 8.30 کی یہ کینڈل ہے نیوز کینڈل جس نے جو ہے لیکوڈیٹی لی تھی ٹھیک ہے لیکوڈیٹی لینے کے بعد کیا ہے مارکٹ نے پھر ہمیں یہ مارکٹ سٹرکچر شفٹ دے ریا ٹھیک ہے تو ہمارا شفٹنگ پوائنٹ یہ تھا کیونکہ اس موو نے یہ والا ہمیں ہائی دیا تھا تو یہاں سے ہمارا شفٹ ہوا اور یہ ہمارا فیر ویلو گیپ تھا یہاں پہ ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے بعد ہمارے پر یہ اگر آپ ایٹھٹی کو لیتے تو آپ ایٹھٹی کو لے سکتے ہو لیکن پھر کیا ہوگا آپ یہ سمجھو گے کہ کبھی بار کیا ہوتا ہے مارکٹ ٹرک بھی کرتی ہے جیسے بریک آؤٹ ٹریڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک ریزیسٹنس ایریا تھا کیونکہ یہاں پہ ریٹیل مائنڈ کو آپ نے لے کے چلنا ایک ریٹیلر کی طرح چلنا کہ یہ دیکھا ان کے کئی لوگوں کے لئے یہ ٹریپل ٹاپ ہے ایسی بات ہے لیکن آئی سی ٹی سٹوڈنٹ کے لئے یہ وہ ہے کیا لیکن جو لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ یہ فیر ویلیو گیپ بن گیا اور یہاں سے ہمیں ٹریڈ ملے گی اور ہماری لیکیویڈی اپ سائٹ پہ ہوگی تو ان کے لئے بھی ایک ٹریپ تھا سمجھائی بات کو تو جوڈا سونگ کا کیا مطلب ہوتا کہ آپ کو جو نیو سکینڈل ہوتی ہے وہ آپ کو ایک فیک آؤٹ موو دیتی ہے یہ ایک آپ کا فیک آؤٹ موو ہے آپ اگر ایٹھٹی کو بھی مار کرتے ہیں یہاں پہ تو اس کے بعد جو ایٹھٹی سے پہلے جو ریسنٹ لیکیویڈیٹی لیول تھا وہ یہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایریا تھا آپ کا یہ والا یہ ایک فیک موو تھا اس کو جوڈا سونگ بولتے ہیں جو آپ کی انٹری سے پہلے یا انٹری والے ٹائم کے دوران آپ کو ملے گا یہ 9.30 کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ 9.30 سے پہلے بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اس کو جوڈا سونگ کہتے ہیں جو کہ ایک فیک موو ہوتا ہے اس کے بعد مارکٹ آپ کو ریل ڈائریکشن میں جاتے نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ایک ایک اگزمپل اور پھر لیکوڈیٹی ہماری فسٹ ٹی پی یہ ہوا جہاں پہ آپ نے دیکھا مارکٹ نے جو ہے فسٹ لیکوڈیٹی ایریا یہ تھا اس کے بعد مارکٹ چینج بھی ہو سکتی تھی یہ نہیں تھا کہ یہ چینج نہیں ہو سکتی تھی اب فر اگزمپ ایسے سناریو میں کیا ہوا کہ مارکٹ نے آپ کو یہ لو دی دیا یہ میں ایکسٹر نولیج آپ کو دینا میں یہاں پہ یہ لائن ہٹاتا ہوں تاکہ آپ کو میں سمجھاؤں اگر تو یہ آپ کو کینڈل دیں نیکسٹ کینڈل کیا ہوتی کہ آپ کی یہاں پہ اوپر اس کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے یہ فیر ویلو گیپ کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو یہ جو فیر ویلو گیپ ہو گئی ہے انورجن فیر ویلو گیپ بن جائے گا اور آپ آپ واپس اس میں ٹیب ہونے پہ مارکٹ میں انٹری کر سکتے ہیں لانگ کی ٹھیک ہے تو یہ ایک سناریو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی پہلی اگزیمپل جس میں یہ لیکویڈیٹی ہو گیا اور پھر آپ کی جو ڈے کا لو تھا وہ آپ کی مارکٹ نے پرچ کر دیا ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو میں لے گئے چلتا ہوں نیکسٹ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لنچ ٹائم تھا لنچ ٹائم کے بعد مارکٹ پھر کنٹینیو کی ہے یہ فیر ویلیو گیپ تھا یہ آرڈر بلوک تھا مارکٹ یہاں پہ آئی ہے اور آپ کو جو ٹو پی ایم کی ٹریڈ ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس نے مارکٹ نے اوورال آپ کے سامنے کتنا اچھا یہاں پہ ریاکشن دیا ٹھیک ہے پیچھے چلتے سیم پیچھے آلموسٹ ایوری ڈے آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی مارکٹ بیریش ہے ٹھیک ہے مارکٹ بیریش ہے نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا یہاں پہ ہم نے آرڈی پچھلے ڈے کی لیکیٹی لے کے جو ہے ہم نے مارکٹ آلموسٹ بیریش ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کاؤنٹر ٹیڈ کی ہے یہاں پہ فیر ویلیو گیپ ملا ہے لیکن مارکٹ نے صرف یہاں تک کلیکوٹی لیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹویلف کیونکہ ہم ٹویلف کے بعد یہاں پہ انٹری نہیں لیتے ٹھیک ہے اس دوران میں ہمیں صرف کاؤنٹر ٹیڈ ملیا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ مارکٹ نے نیچے آکے دیا ہوا ہے صحیح ہے تو لیکن یہ نائن ٹیڈ کی اپننگ میں آپ دیکھ سکتے اگر آپ یہاں پہ ایٹ ٹیڈ کی اپننگ کرتے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ فس بھی سکتے تھے آپ نے سمجھنا تھا کہا رہے یہ ہے نا لیکوڈیٹی ہو گئی ہے یہاں پہ اس نے لے لی ہے کاؤنٹر ٹرینڈ والوں نے ایک منٹ کیلئے تو کر لی لیکن اس کے بعد یہاں پہ قریب کیوں ایک بجے قریب کیوں ہے کہ آپ کا ایک گھنٹہ جو لنچ ٹائم اس میں اپنے ٹریڈ نہیں لینی اس کے بعد آپ نے کوئی execution کرنی تو 1 o'clock کے ساپ سے کرنی ٹھیک ہے تو یہ 12 یہاں تک 1 بج گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے تو یہ 350 اور یہ 230 اور یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو 2 o'clock کی یہاں پہ ٹریڈ دیکھنے کو ملے گی اس area میں جو اس area کو liquidate کرتی ہے ٹھیک ہے تو کسی دن آپ cancel بھی لگے گے ملے دکھانے اس trade کو دکھانے بھی مطلب تھا کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ 100% یہ آپ کی اس imbalance پہ liquidity ٹھیک ہے تو these are perfect rate آپ اس کو لے سکتے ہیں تو آپ sl کی آپ کو بتایا تھا جو third candle اس کی ہوگی fair value gap کی اس میں sl ہوگا ٹھیک ہے پیچھے جلتے ہیں پیچھے بھی ایک same example تھی یہاں پہ SL ہوا تھا یہاں پہ دیکھیں جنیبل ڈیر آئے مارا ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا counter trade تھی یہ والی آپ دیکھ شکتے ہو لیکن یہ میس ہوگی مجھ سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہاں سے انٹری لوں گا میں یہاں پہ انٹر کیا تھا مارکٹ نہیں گئی اور یہاں پہ ایسل لگ گیا میں یہاں پہ دراصل کیا تھا میری گلتی تھی کہ میں نے اس لیکیوڈیٹی کو نہیں دیکھا تھا جو کہ ایک ویٹی تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ٹو پی ایم کی trade تھی جو پھر بعد میں میں سلور بلوٹ کے حساب سے میں لی تھی یہ والی ٹھیک ہے اس والی یہ لیکیوڈیٹی پرچ کی تو یہ بہت بیوٹی فور ریکشن تھا کیونکہ اس نے پہلے ٹاپ کی لیکیوڈیٹی لی پھر اس نے مارکی اور شیفٹ دیا یہ پرفیکٹ فیر ویلو گیپ تھا کونسیگر پروشمن پہ گیا اور یہ ہمیں یہ پہ اس نے لیکیوڈیٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سٹڈی کرنے پہ آئے گا ایسے آپ کو اگر بولیں گے تو آپ کو کچھ نہیں آنے ہونا تو یہ پہ ایک پرفیکٹ اگزیمپل ہے یہ پہ آپ دیکھیں یہ 930 کی 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 ٹھیک ہے ہائی ریکشن لیکن اس سے پہلے کیا تھا یہ جو 830 کی تھی 830 کے بعد اس نے جو ریسنٹ آپ کا سوئنگ پوائنٹ تھا ریکشن ہو رہا ہوتا ہے مارکٹ کا گول سے بھی فاسٹ ہوتا ہے اور آپ اس میں کھا سکتے ہو ٹینشن میں آسکتا دھوکہ خاص ہے تو یہاں پہ جو ریکشن کا مین وجہ تھی ہے وہ تھی ہماری یہ والی والیوم imbalance اور جب مارکٹ والیوم imbalance کر رہی ہوتے یہ والیوم imbalance تھا اس کو بولتے والیوم imbalance ٹھیک ہے یہاں پہ مارکٹ نے reaction دیا تھا اور یہ ہمارا breaker تھا یہ پیو آئی سے جو سارے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھو پھر trade دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں trade setups یہ آپ کو پھر والیوم بنتے یہاں پھر دیکھیں مارکٹ ہمیشہ والیوم جو imbalance ہوتا وہاں پہ آپ کو reaction دیتی نظر آئے گی volume imbalance with fair value gap اور یہ آپ کو reaction دیا یہاں تک ٹھیک ہے یا پریکٹس کریں گے ڈیلی بیس پہ تو آپ کو پتا چلے گا کیونکہ ہر روز ایک ڈیفرنٹ دیکھتا ہوں اور یہ آپ کو کرنے سے آئے گا یہ میں آپ کو سیدھی سے بات میرے بتانے سے کسی کے سننے سے آپ کو کچھ نہیں جب پہ ٹھیک ہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ فیس